مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ گجناوالا کل بھی مسلم لیگ نون کا مضبوط قلعہ تھا اور آئندہ بھی رہے گا عمران خان جھوٹ اور انتشار کی سیاست کر کے قوم کا وقت ضائع کر رہے ہیں ان خیالت کا اظہار سابق صبائی وزیر تعلیم چودری اقبال گزر ایم پی اے زیلے صدر مسلم لیگ نون چودری کیسر اقبال سندو اور سابق ایم این نے حاجی مدسر کے یوم نہرہ نے مسلم لیگ نون پی پی تریسٹ گجناوالا کے ذریع تمام ورکرز کنوینشن سے خطاب کرتے ہوئے کیا دیکھیں بات یہ ہے کہ قائد وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو اچھی بات سنائے کو اچھا سبق دے کو اچھی لائن دے کہ بھی پاکستان کو اس طرف لے کے جانا ہے اقلاقیات کو اس طرف لے کے جانا ہے بس بھی بات کریں تو اس میں کوفظن ہو صاحب آدھر کہتے ہیں ایک لاکھ چالیز آر پیغمبر وہ مرضیعوں کی کتاب میں ہم نے پڑھا ہے مسلمانوں کی کتاب میں تو ہم نے نہیں دیکھا وہ تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں پھر کہتے ہیں جو مجھے ووڈ دیجے گا وہ شرک کرے گا نعوذ بلہ نعوذ بلہ اور بزر کی باتیں کرتے ہیں ریاستہ بدینہ کی بات کرتے ہیں اور لوگوں کو چور کہتے ہیں تو خود الیکشن کمیشن نے سرٹی فائیڈ چور ثابت کر دی ہے لیکن یہ بدبخت آدمی ہیں ایک پشتو دی فلم سی بندر منیر دی بہت دو چرا خود فوت ہو گیا کہ میری بندوق میرا قانون ہے وہ بندوق کے ذریعے ہر کام کرنا چاہتا ہے امران ہاں بھی وہ بندوق چکی پھرتا ہے چار سال میں انہوں نے کوئی ملک میں کوئی گجرانوالا ڈویزر میں گجرانوالا میں مور امناباد میں آدھو رائے میں چڑھے آلے میں امناباد یعنی ملک کا کسی جگہ کوئی چار سال میں اگر میرے بھائی کام ہوئے تو وہ آپ کے سامنے ہے اور نہ ہی کام ان کے ایجنڈے میں ہے نہ ان کے لیڈر کے ایجنڈے میں ہے نہ جو نیچے ان کی ٹیم ہے ان کے ایجنڈے میں ہے ورکر کنونچن سے چودری یوسف صندو چودری تسنم گجر حلیم اختر بھولی گجر میا وارس چودری افضال ران ارشد مشتاق باؤ اشرف گوبک رزوان صادق بٹ شہزاد مصطفی ارشد خرل سابر گرائی زشان غوث شاہد کاہلوں سید محمد شاہ ڈاکٹر عبدالشکور اور دیگر نے بھی خطاب کیا 11 نیوز کے لیے کیمرامین محمد علی رمل کے ساتھ فیصل فروغ ساگر گجر مالا